سندھ جل ریٹائیمنٹ پر پابندی آہد پینشن اصلاحات منظور وزیر اعلی سندھ کی زیر صدارہ صوبائی کابینہ کا اجلاس ہوا جس دوران مراد علی شاہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سندھ حکومت کے ملازمین کی تعداد 4,93,182 ہے یہ ملازمین مہانہ 23 ارب 90 کروڑوں پر تنخل لیتے ہیں جبکہ حکومت کا مہانہ پینشن بل 13 ارب 30 کروڑ روپے ہے اس موقع پر وزیر اعلی سندھ نے کہا کہ ہمیں اصلاحات کرنی ہے تاکہ پینشن بل کم ہو یہی سورتحال رہی تو دس سالوں بعد پینشن بل سیلری بل سے بڑھ جائے گا ترجمان کے مطابق اجلاس میں کابینہ نے مختلف تجاویز پر غوی کیا جس کے بعد صوبائی حکومت کے ملازمین کے جلد ریٹائیمنٹ پر پابندی آئیت کرنے کی بنظوری دی گئی جس کے تحت ریٹائیمنٹ کے لیے کم سے کم 25 سال سیویس اور 55 سال عمر لازمی ہوگی لودرہ ملتان شارہ کی تعمیر سے سفر کا دورانیہ کم ہو جائے گا وزیر خارجہ لودرہ ملتان شارہ کی بحالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شارہ کے ذریعے ملتان سے باولپور کا سفر صرف 45 منٹ میں ہوگا منصوبے سے ملتان کا باولپور سے رابطہ آسان ہو جائے گا وزیر آزم نے جنوبی پنجاب کے لیے تاریخی اقدامات اٹھائیں منصوبے سے جنوبی پنجاب کو بے پناہ فائدہ ہوگا جنوبی پنجاب صوبہ بننے سے سیاسی استقام ہوگا جنوبی پنجاب تحریک انصاف کا قلعہ ہے سندھ ہائی کورٹ نے مستوہ کمال کو ناہل کراڑ دینے کی درخواست مسترد کر دی سندھ ہائی کورٹ نے سلمان مجاہد بلوج کی درخواست ناقابل سماعت کراڑ دے دی جسٹریس ریب محمد علی مزائی کی سیبرائی میں دورپنی بینچ نے فیصلہ سنایا پی ایس پی سیبرائی کے خلاف ایمکی ایم رینومہ سلمان مجاہد بلوج نے درخواست دائر کی تھی درخواست میں موقف اپنایا گیا تھا کہ مستوہ کمال 1994 سے 2002 تک کراچی میڈیکل اینٹینٹل کالج میں ملازمت کرتے تھے قانون کے مطابق ملازمت سے برتفظ شخص کسی بھی عوامی عودے یا الیکشن لڑنے کے لیے نہ ہیل ہوتا ہے مستوہ کمال کا الیکشن کمیشن میں جمع کرائے گیا کاغذات نامزدگی بدنیتی اور جھوٹ پر مبنی تھا اختیاری مزامین کا امتحان تعلیمی بورڈز کے جیئرمینز نے تحفظات ظاہر کر دیئے گراچی میں بینال صوبائی جیئرمینز تعلیمی بورڈز کا اجلاس ہوا جس میں تمام صوبوں کے نمائندوں نے شرکت کی جیئرمینز کا کہنا تھا کہ میٹرک میں دو اختیاری مزامین پر طلبہ کے نمبرز کی شرک کیسے تیگ کی جائے گی اور املی امتحانات کے بجائے صرف تھیوری پر نمبرز کیسے دیے جائیں گے اس فارمولے سے لائک طلبہ کو نقصان ہوگا اجلاس میں تیگ کیا گیا کہ تمام صوبے اپنے بورڈز کے اجلاس میں فارمولہ تیگ کریں